یہ واقعہ ہے اس عظیم شہنشاہ کی شہادت کا جس کے مقابلے میں جنگ میں کوئی لڑ نہ سکتا تھا جو شیر خدا تھا جس کی تلوار کو ظلفکار کا نام دیا گیا تھا یہ انیس ٹمزان المبارک کی رات تھی جب امام علی علیہ السلام کا افطار جناب عمد قلصوم کے ہاں تھا یہ رات بہت عجیب تھی امام علیہ السلام جناب عمد قلصوم کے ہاں افطار کے لئے گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے دودھ اور جو کی روٹی رکھی امام علیہ السلام جناب عمد قلصوم سے فرمانے لگے دودھ کو اٹھا لو اور جو کی روٹی کے ساتھ روزہ افطار کیا پھر نماز ادا کی اور عبادت خداون میں مصروف ہو گئے اس رات آپ بار بار اپنے حجرے سے باہر آتے اور آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے خدا کی قسم میں جوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جوٹ کہا گیا ہے یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا تھا پس رات ڈلنے لگی فجر کا وقت قریب آیا امام علیہ السلام اپنے گھر سے روانہ ہوئے بتھوں نے آپ کے سامنے آوازیں نکالنا شروع کر دی لوگوں نے ان کو دور کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو یہ نوحہ کر رہی ہیں دراصل اسی دن ابن ملجم ملاؤن نے آپ پر حملہ کرنا تھا ابن ملجم ان خوارجیوں میں سے تھا جو کہ آپ کی جماعت کا حصہ تھے مگر جب آپ نے مختلف جنگوں میں باغنیوں کے ساتھ جنگ کی تو انہوں نے آپ سے اختلاف کر کے اپنی الہدہ جماعت بنا لی تھی ابن ملجم ہی وہ شخص تھا جس کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے ہی پشینگوئی فرمائی تھی کہ یہ شخص اپنے ہاتھوں کو علی کے خون سے رنگے گا پس انیس رمجان المبارک سن چالیس ہجری امام علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ ملاؤن مسجد میں الٹا لیٹا سو رہا ہے آپ نے اسے ہلایا اور فرمایا اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو اٹھ اور نماز ادا کر امام علی علیہ السلام نے فجر کی آزان دی نماز فجر کے لیے امامت میں کھڑے ہوئے جب پہلی رکت میں پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے چلا کر آپ پر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری زرب ماری جو آپ کی پشانی پڑ لگی امام علیہ السلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے لوگ چلائے اس ملاؤن کو پکڑو وہ بھاگنے لگا مسجد میں صدائیں بلند ہوئی کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے کچھ لوگوں نے آپ کو پکڑا آپ کے سر کے خون سے آپ کی ریش مبارک سرخ ہو گئی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن ملجم نے امام علیہ السلام پر وار کیا تو زمین ارزا اٹھی دریا کی موجیں تھم گئی آسمان متزلزل ہوا کوفے کے دروازے آپس میں ٹکرائے آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئیں کالی گٹا چھا گئی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پکڑا آپ نے فرمایا اے حسن یہ نماز فجر کا وقت ہے پہلے نماز مکمل کرو پھر مجھے پکڑنا امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی امام علیہ السلام کو گھر لیا گیا اور پھر آپ کے سامنے ابن ملجم کو پکڑ کر پیش کیا گیا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی امام علیہ السلام نے کمزور آواز میں فرمایا اے مرد تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میں تمہارے لیے اچھا امام نہیں تھا جو تم نے یہ بدلا دیا ہے پس طبیب کو بلایا گیا طبیب نے جیسے ہی آپ کے سر پر لگی زرب کو دیکھا تو رو کر کہنے لگا کہ وہ تلوار جس سے زرب لگائی گئی ہے وہ زہر میں بوجی ہوئی تھی اور وہ زہر جسم میں پھیل چکا ہے جتنا ہو سکے آپ کو دودھ پلائیں جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علیہ السلام کے گھر پر آئے اور کہنے لگے یا حسن یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے جب آپ علیہ السلام کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے اس قیدی کو پلا امام علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف موں کیا اور فرمایا اے میرے بیٹے اپنے قیدی کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنا اگر میں تم میں نہ رہوں تو اسے تلوار کے ایک وار کے ساتھ قتل کر دینا اسے آگ میں نہ جلانا اور نہ ہی اس کے عزا کاٹنا جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ بیس رمضان المبارک کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاتے ہوئے گزاری زہر کی اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے اکیس رمضان المبارک آپ کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی اور اس طرح اثرات مومنوں کے مولا اس دنیا کے امیر المومنین اسلام کے سب سے بہادر فاتح اس دنیا سے رخصت فرما ہوئے